ارکی نے قومی اور صوبائی اسمبلی شاہستہ پرویز ملک کرنڈار اور کمل لیاقت نے پنجاب سیپ سٹیز ایتھارٹی میں قائم پاکستان کے پہلے ورچول ویمن پلس اسٹریشن کا دورہ کیا ایس ایس پی ریفت بخاری اور اپریشن کمانڈر شفیق احمد نے ارکی نے اسمبلی کو ورچول ویمن پلس اسٹریشن کی ورکنگ اور نمائی کامیابیوں بارے بریفنگ دی ارکی نے اسمبلی نے وزریالہ پنجاب مریم نواز شریف کے سپیشل انیشیٹیوز ورچول ویمن پلس اسٹریشن ون فائی پینک بٹن اور فری وائی فائی سروس کی کارکردگی کا جائزہ لیا ارکی نے اسمبلی نے وزریالہ پنجاب کے شاندار انیشیٹیوز پر ان کو مبارک بات دی سب سے پہلے تو میں چیف منسٹر مریم نواز شریف کو مبارک بات دینا چاہوں گی ان کے اس شاندار انیشیٹیو پر قواتین کی حفاظت کے لیے ایک بہتر اور محفوظ معاشرہ پیدا کرنے کے لیے جو جذبہ اور جو احساسات یہاں نظر آئیں وہ خاتون چیف منسٹر ہی کر سکتی کسی بھی معاشرے میں عورت محفوظ ہوگی تو مل ترقی کرے گا میرے محلے والے میرے بچے اور ہر عورت سمجھے گی کہ وہ محفوظ ہے مریم نواز صاحبہ کے آنے کے بعد خواتین سماجی طور پر معاشرتی طور پر پہلے سے بہت زیادہ سیف محسوس کر رہیں گے خواتین کو ان کے دور سٹیپ کے اوپر انہیں سہولت دی جاتی ہے انہیں محفوظ ہونے کا احساس دلایا جاتا ہے وہ واقعی میں قابل ستائش ہے عرقی نے اس عملی کا کہنا تھا کہ سیف سٹیز کی جانب سے خواتین کے تحفظ کے لئے اقدامات قابل تعریف ہیں انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ آگے ہی کے اس پیغام کو صوبے کے کونے کونے تک پھیلائیں گی کیمرمین لیاقت بشیر کے ساتھ آجل حسنات سیف سٹی ٹی وی لاہور